آئیوروید میں وائٹ گولڈ کہا جانے والا اوجدی سے آپ ڈپریشن سے مکتی پاسکتے ہیں اور پیٹ سمبندی سمسیاؤں کو دور کرتے ہوئے ساردک دربلتہ کو بھی دور کر سکتے ہیں آئیوروید ایک چکت ساکر ڈاکٹر راگویندر سنگھ نے وائٹ گولڈ کے اپیوگ اور لاب ساجہ کیے ہیں ڈاکٹر راگویندر چودری نے بتایا کہ آئیوروید میں اسے مہا اوجدی کو وائٹ گولڈ یعنی سفیت سونے کا نام دیا گیا ہے اس میں چمتکاری طاقت ہوتی ہے جو سریر کی دلبرتہ کو تیجی سے دور کرتا ہے یہ مانسک تناؤں کو بہت کم کرتا ہے جو آج کے سوے میں ایک بڑی بیماری بن کر اُبھر رہی ہے اسے یہ بلکل گھٹا دیتا ہے سفید موسلی میں پروٹین اور فائبر بھرپور مہاترہ میں ہوتا ہے جس سے یہ سریر کو طاقتور بنانے کے ساتھ پیٹ کی سبھی سمسیاؤں کو جلد دور کرنے کا کام کرتا ہے اس کا نیامت سیون کرنے سے آپ اپنے آپ کو پون روپ سے سوست رکھ سکیں گے اور کدھ کو سوست محسوس کریں گے سفید موسلی ہر پرنساری کی دکان پر اپلبد ہوتی ہے یہ ہے سفید لکڑی نوما آکار کی ہوتی ہے اس کا اپیوگ باریک پیزنے کے بعد دودھ کے ساتھ کریں جس سے اس کا بھرپور لاب اور تیجی سے سواست سمبندی فائدہ ملے گا اس کا نیامت استعمال کرنے سے آپ اپنے آپ کو سوست رکھ سکتے ہیں اس کا نیامت استعمال ہمارے سریر کے دربلتہ و کمجوریوں کو بھی دور کرتا ہے اور ہمیں سوست مناتا ہے سپید موسلی کا کیا کیا فائدہ اور کس پرکار سے اپیوگ میں لکھا سکتے ہیں سپید موسلی پر آکاتی گروپ سے ہو جاتی ہے اور یہ بھارت میں قریب قریب سبھی جگہ پر اپلبد ہوتی ہے سپید موسلی کو وائیڈ گولڈ کے نام سے آئر ویڈک اندر پکارا گیا ہے اور سپید موسلی کا اپیوگ ساری کمجوری کو دور کرنے کے لیے کھیا جاتا ہے اس کا مکتہ اپیوگ جو ہے ڈیپریسن کو دور کرنے میں کھیا جاتا ہے اور یہ پروٹین فائیبر کا بارا ہوا کھجانہ ہوتا ہے سردی کے دنوں میں اس کو اپیوگ کرنا چاہیے اس کے علاوہ یہ گھتروں کے ڈرد میں پیٹ کی بیماریوں میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے